مجاہد نام کا مطلب ہے خدا کرام میں لڑنے والا مجاہد نام کے لئے لیکی نمبر آٹھ منا جاتا ہے مجاہد نام کے لئے خوشکشمہ دن اعتوار اور منگل ہے مجودہ ڈیٹا کے حساب سے مجاہد نام دو ہزار اٹھارہ میں زیادہ رکھا گیا مجاہد نام کے لڑکے سب سے زیادہ آپ کو پاکستان میں ملیں گے مجاہد نام کے لڑکے دل کے بہت اچھے ہوتا ہے یار اس شخص کے مدد کرتے ہیں جس سے وہ ملتے ہیں اسلامی کے لاظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ انسان نام خان دوستو ایک بامینی خوبصور نام انسان کی شخص کو خوبصور بنا دیتا ہے دوستو مجاہد نام کا کیا مطلب ہے مجاہد نام کے لڑکوں کی فطرت کیسے ہوتی ہے مجاہد نام کس سال سب سے زیادہ رکھ گیا مجاہد نام کنٹا اور فائیف کنسی میں زیادہ استعمال میں ہے اور کتنی پرسنڈج میں استعمال میں ہے مجاہد نام کے لئے لکی نمبر کیا ہے خود کی سپر دن کیا ہے موفق پتھر کے موفق دھات کے اور اس کے نام بہت کچھ جانے کے لئے ویڈیو کو آخر کنٹ لائس میں دیکھیں دوستو مجاہد ایک اسلامی نام ہے جو کہ لڑکوں کے ناموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مجاہد نام کی افتتہ تاریخ عربی زبان سے ملتی ہے مجاہد قردو میں ہم کیسے لکھئے دوستو مجاہد قردو میں ہم میم جیم علیف ہی دال سے لکھیں گے جو کہ آپ سکرین روی دیکھ رہی ہے جبکہ انگلیش میں ایم یو جے ای ایچ آئی ڈی سے لکھیں گے جو کہ آپ سکرین روی پر یہ ملاجزہ فرما رہے ہیں دوستو نام شخص کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اوبام اینی نام اس فرط کی توجہ کو بڑھا دیتا ہے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس فرط کی زندگی میں خوشہ لاتی ہیں ویسے تو مجاہد نام کی لڑکے پوری دنیا میں موجود ہیں لیکن ہم آپ کو ٹوپ فائف ایسے کنٹریز بتائیں گے جن میں مجاہد نام زیادہ استعمال میں ہے زیادہ پسند کے لیے زیادہ رکھا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ ایسا کون سا سال گزر ہے جو مجاہد نام کو لے کر ویرہ رہا دوستو دوہزار چھوارس اگر دوہزار ہم بائیس کی بات کر لیں ان اٹھارہ سال میں جو سال مجاہد نام کو لے کر ویرہ رہا وہ سال دوہزار اٹھارہ اس سال کافی تیزی دیکھے گے کہ کافی والے دینے اپنے بیٹھوں کا نام مجاہد رکھا لیکن اس کے علاوہ اور بھی دو ایسے سال گزر ہیں جن میں مجاہد نام میتیزی دیکھگی وہ دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ اس سال بھی کافی تیزی دیکھنے میں کافی والے دینے اپنے بچوں کا نام مجاہد رکھا اب بات کرتے ہیں ان ٹوپ فائف کنٹریز جن میں مجاہد نام زیادہ استعمال میں ہے جدہ پسند کرتا ہے زیادہ رکھتا ہے لیکن میں کوئی بتاتا چلوں کہ مجاہد نام پر جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کس کی فرمیشن بنا رہے ہیں دوستو مجاہد علی ایک نامی شخص ہے جو ایراک میں رہتے ہیں انہوں نے ہمیں فرمیشن کی کہ بھی مجاہد نام پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم ان کی فرمیشن بنا رہے ہیں آپ بات کرنے ہم جا رہے ہیں کہ مجاہد نام کنٹر فائنڈریزی بزار دیست محلی دوستو سب سے زیادہ مجاہد نام پر سند یہ زیادہ درجی دی جاتی ہے پھر سکے بعد تیسرا کنٹری آتا ہے سومانی کا جہاں پر تیتیس پر سند مجاہد نام کو процدائے زیادہ منا ید جاتی ہےobjectcies دوستو مجاہد نام کو بنا رہے ہیں جو کی اُس کو دوسروں سے منطعم ő بنا دیتا ہے Roxwo مجاہد ایک اسلامی نام ہے جو کہ لڑکوں کے نام کے لئے استعمال ہی جاتا ہے مجاہد نام کے ایفتتائی تاریخ عربی زبان سے ملتی ہے مجاہد نام کا مطلب ہے خدا کی راہ میں لڑنے والا مجاہد نام کے لئے لکی نمبر آٹھ پانا جاتا ہے مجاہد نام کے لئے خوش کی سفر دن اتوار اور منگل مجاہد نام کے لئے جو موفق پتھر ہے واجی پخرا مجاہد نام کے جو لڑکوں نے ان کے لئے موفق رنگ کو سینا ہے مجاہد نام کے لئے جو لڑکوں نے ان کے لئے موفق رنگ کو سینا ہے واجی سرخ زنگنوبہ اور حلقہ سبس بات کرتے ہیں dissoہ انگل جو مفیق دھات مال جاتی ہے ہنسوں کے سب سے وہ حجید دابا اب بات کرتا ہے کہ مجاہد نام کو جو لڑکے ہیں ان کی نیچر کیسے تھے وہ کس طریقے کے مالے گئے تو ان کے اندر کون کون سے اچھایاں پا جاتی ہیں دوستو مجاہد نام کو جو لڑکے ہیں یہ دل کے بہتی اچھے لڑکے ہیں اگر آپ کے آس پاس مجاہد نام کے لڑکے ہیں تو آپ کے ساتھ دوستی کرنے کیوں گئے ان کے اندر بہتی اچھے خوبیہ پا جاتی ہیں ان کے سب سے بڑے اچھی خوبی جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دل کے بہت ہی اچھ ہوتے ہیں اگر آپ ان کے پاس کبھی بھی کوئی بھی فریاد لے کر جائیں اگر ان کے بس میں ہوا تو ہتھلوسی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کر دیں یعنی کہ دل کے بہت نرح ہوتے ہیں کچھ دوسرے کو مسیمت میں دیکھ لیں تو یہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں یہ ہر اس شخص کے مدد کرتے ہیں جس سے وہ ملتے ہیں جس کے ساتھ ان کا ہلکا پھلکا کوئی بھی تعلق ہو تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ میرا چاہنے والا میرا دوست احباب کوئی بھی اگر مسیمت میں ہے اگر میرے بس میں ہے تو میں اس کی ہیلپ کروں جو کہ میں سمجھ دوں کہ بہت بڑی اور اچھی عادت ہے کیونکہ ہج کا جو دور ہے اس طور پر میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتے لیکن مجھاہدنا آپ کو جو لڑکی ہوتے ہیں یہ دوسروں کی ہیلپ بہت کرتے ہیں رحم دل دل کے بہت ہی اچھ ہوتے ہیں اور اس کے لئے اگر ان کی لائف میں کبھی بھی کوئی بھی پرشانی آجائے تو یہ گھپراتے بلکہ نہیں ہیں بلکہ ڈڑ کر مقابلہ کرتے ہیں ہمیشہ ان کے چہرے پہ آپ ہنسی دیکھیں گے کیونکہ ان کی لائف میں پرشانی آئے لیکن یہ دوسروں کو باوار نہیں کرتے ہیں دوسروں کو احساس اس بات کو ہونے بھی نہیں دیتے کہ مجھے کوئی بھی پرشانی لہاک ہے کیونکہ یہ ہمیشہ خوش رہتی ہیں خوش رہنا ان کی عادت میں پرشانی آ بھی جائے تو یہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں گھپراتے ہیں بلکہ نہیں ہیں اور یہ لڑکے طاقتور لڑکے ہوتے ہیں اور سب سے دوسری جو میں سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکے اماندار بھی ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن قائم ہو جائے یہ ہمیشہ امانداری کے ساتھ کاربار کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک طبقے میں انصاف کا بول بالا ہو جائے اور ان کی لائف میں اگر آپ کے آس پاس کو مجاہد نام کے لڑکے ہیں تو آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو لڑکے ہوتے ہیں اماندار بھی ہوتے ہیں اور ان کی یہی کوشش ہوتے ہیں کہ اچھے لڑوں کے ساتھ دوستی کی جائے یہ مزاج بھی بہت اچھے کرتے ہیں فن کرنا ان کو مزاج کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ لڑکے ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا پسند کرتے ہیں دوستو یہ تھا مجاہد نام کا مکمل لیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے نام پر یہ آپ کے کسی بھی چاہنے والے دوست کے نام پر ویڈیو بنائیں تو آپ اپنا یا اپنے دوست کے چاہنے والے نام پر ہمیں ویڈیو بنائیں ہم آپ کے دوست یا چاہنے والے کے نام پر ویڈیو بنائیں گے اور یقینن جب آپ ویڈیو دیکھیں تو یقینن آپ کو پسند ہے کیونکہ جس طرح ہم ویڈیو بناتے ہیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کوئی دوسرا یوٹیوبر آپ کو ویڈیو شاید نہ بنا کے دیتا ہو ہو سکتا ہے میں بھی بنا کے دیتا بھی ہو بناتا بھی ہو لیکن مجھے امید ہے کہ جو جیسے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں اتنے کم ہی یوٹیوبر ہیں جو کہ بتاتے بارنا اکثر یوٹیوبر ہی ہوتے ہیں جس نام اس کے میں نہیں وغیرہ بتائیں اور چلتے بنے لیکن میں آپ کو نام بتاتا ہوں اس کا مطلب دین پتھر یہ وغیرہ سب دوسرے بتاتے ہیں لیکن ان کی نیچر پھر کس سال ویڈا رہا کتنی پرسنٹیج میں استعمال کر جاتا ہے کہاں کام یہ لوگ ملک ٹرو فائی فکرنڈ سے کونس تھے پھر ان کی نیچر پھر لاستل ہم آپ کے لئے ایک شیر بھی ڈیٹیکیٹ کرتے ہیں تو سب آپ وہ شیر ملازہ فرمائے جو ہم نے مجھاہد نام پر مجھاہد نام کے لئے ڈیٹیکیٹ کیا ہے کس جرم نے چھین لی ہم سے ہماری محبت کس جرم نے چھین لی ہم سے ہماری محبت ہم نے تو کسی کا دل دکھایا نہ تھا دوستو اگر آپ کے اندر کوئی منفرد کام کرنے کی صلاحیت ہے یہ آپ کوئی تنگ کرتا ہے آپ کے آس پاس میں کوئی ایسا کارنامہ ہوا ہے یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بنانے کے قابل ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو ویڈیو بنائے اور انٹرنیشنل لیور پر ہمیں مشہور کر جائے یا انٹرنیشنل لیور پر ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کی ویڈیو بنائیں گے ہو سکتا ہے ہماری ویڈیو بنانے سے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا دیکھ پہ اور آپ بھی ہماری طرح مشہور ہو جائیں انشاءاللہ بہت جانے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ رکھیں گے اپنے خیار اللہ ہنے کے بعد اللہ حافظ